آپ نے یقیناً راشر منحاس ایم ایم عالم اور حسن صدیقی کا نام تو ضرور سنا ہوگا کیونکہ یہ پاکستان ائر فورس کے ایسے ہیرے ہیں جن کی چمک رہتی دنیا تک قائم رہے گی لیکن پاکستان ائر فورس کا ایک اور ہیرہ جس کا نام سیف الازم تھا اس کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے یہ پاکستان ائر فورس کا وہ جامباز تھا جس نے صرف بہتر گھنٹوں میں تین اسرائیلی تیارے مار گرائے لیکن چونکہ اسرائیل کے خلاف کیا جانے والا یہ آپریشن شروع میں خفیہ رکھا گیا تھا اس لیے سیف الازم کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے سیف الازم کو فلسطینی وار ہیرو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور عرب ممالک میں انہیں نسر الحوا یعنی ہوا کے اقاب کا لکب دیا گیا میری پچھلی ویڈیو عرب اسرائیل وار کے بارے میں تھی جو عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان لڑی گئی جس میں عراق اردن اور شام نے اسرائیل کے کئی فائٹر جیٹس کو تباہ کیا تھا اس عرب اسرائیل وار میں پاکستان بھی شامل تھا لیکن پاکستانی لڑاکہ تیاروں کی اس جنگ میں شرکت کے بارے میں اس جنگ کے کئی سالوں بعد دنیا کو پتا چلا سیف الازم پاکستان کے وہ ہیرو تھے جنہوں نے اس چھے دن کی جنگ میں حصہ لیا اور بہتر گھنٹوں کے اندر تین اسرائیلی تیارے مار گرائے 1967 میں جب اسرائیل نے اردن پر حملہ کیا تو پاکستان فضائیہ کے تیارے اپنے اسلامی ملک کی مدد کو پہنچ گئے اس جنگ کا زیادہ زور اردن پر تھا کیونکہ اردن اسرائیل کے پروس میں موجود ہے اسرائیلی صدر کی رہائشگاہ پر راکٹس اور بومز گرانے والے اس پاکستانی پائلٹ کے بارے میں صدر ایوب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ امان سے ملنے والی خبروں کے مطابق جو ہم نے اپنے پائلٹس اردن کی ائر فورس کو بھیجے تھے وہ خیریت سے واپس پہنچ گئے ہیں ان میں سے ایک پائلٹ نے ایک تیارہ مار گرائیا اور دوسرے تیارے کو نقصان پہنچ جایا جبکہ دوسرے پائلٹس سیف الازم نے اردن کے شہنشاہ حسین کے محل پر اسرائیلی تیاروں کی بمباری کے جواب میں اسرائیل کے اندر گھوز کر اسرائیلی صدر کی رہائشگاہ پر راکٹس مارے ہیں یہ الفاظ تھے صدر ایوب کے اسی کے ساتھ ایک تحریر اور بھی لکھی گئی تھی وہ یہ کہ سیف الازم نے تین اسرائیلی تیارے اسرائیل کے اندر جا کر مار گرائے ہیں فرنس سیف الازم وہی پائلٹ ہے جس نے انیس سو پینسٹ کی جنگ میں دو بھارتی تیارے تباہ کیے تھے اور اس کے اعزاز میں پاکستان نے انہیں ستارہ جورت سے نوازا تھا یہ پوری دنیا کا وہ واحد پائلٹ ہے جسے چار ممالک کی ائر فورسز میں خدمت سرانجام دینے اور تین ممالک کے خلاف لڑنے کا اعزاز حاصل ہے اور شاید یہ واحد پائلٹ ہے جس کے سینے پر سب سے زیادہ بیج لگے کیونکہ ان عرب ممالک نے اس پائلٹ کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں انہیں اپنے فوجی اعزازات سے نوازا سن دو ہزار میں امریکی حکومت نے سیف الازم کو دنیا کے بہترین پائلٹس کی لسٹ میں شامل کرتے ہوئے لیونگ ایگل کا خطاب دیا پاکستان کی طرف سے بھیجے گے خفیہ مشن میں سیف الازم اردن کی جانب سے لڑے اپنی کمال مہارت دکھانے کے بعد انہیں ایراک بھیج دیا گیا اور پھر ایراک ائر فورس کی طرف سے سیف الازم نے اسرائیل پر کئی کامیاب حملے کیے اور اسرائیل کے ائر بیسز کو تباہ و برباد کر دیا لیکن ان کے اپنے تیارے کو خراش تک نہ آئی پاکستان فضائیہ کے اس خفیہ مشن کا راز کئی سالوں بعد اسرائیل پر کھلا اور تب سے اسرائیل پاکستان سے بدلا لینے کی کوشش میں ہے اور جنرل زیاؤل حق کے دور میں اسرائیل نے بھارت کے ساتھ مل کر اس کوشش کو حقیقت میں بدلنا چاہا لیکن اسرائیل کی یہ کوشش صرف کوشش کی حد تک ہی رہ گئی اسرائیل اور بھارت پاکستان کے نیوکلئر رییکٹر پر حملہ کرنے کا پلان تیار کر چکے تھے اور بھارتی ائر بیسز پر اسرائیل کے تیاروں کی نکلو حرکت بھی شروع ہو چکی تھی لیکن جس ملک میں سیفالعظم جیسے فائٹر پائلٹس موجود ہوں اس ملک کا کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا صرف ایک گھنٹے کے اندر چار پاکستانی پائلٹس اسرائیل کے نیوکلئر رییکٹر کو تباہ کرنے کے لیے ریڈی تھے لیکن اسرائیل کو اس کی بھنک لگ گئی اور اسرائیل پاکستان پر حملہ کرنے کی حمد نہ کر سکا اور اسرائیل کا یہ خواب آج تک خواب ہی رہا عرب اسرائیل وار ختم ہونے کے بعد سیفالعظم نے اردن کی فضائیہ کو ٹریننگ دی اور اردن کی فضائیہ کو سوارنے میں سیفالعظم کا ہی ہاتھ تھا سیفالعظم گیارہ سپٹیمبر انیس سو اکیالیس کو بنگلہ دیش کے شہر فریدپور میں پیدا ہوئے تھے اب چونکہ ان کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا تو انیس سو اکتر کی جنگ کے بعد جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تو یہ بھی بنگلہ دیش منتقل ہو گئے اور بنگلہ ائر فورس جوائن کر لی بنگلہ دیش ائر فورس نے سیفالعظم کو ڈائریکٹر آف فلائٹ سیفٹی اور ڈائریکٹر آف آپریشنز کے عوضے سے نوازا انیس سو بہتر میں انہیں ڈھاکا ائر بیس کی کمانڈ دے دی گئی اور یہ کئی سالوں تک اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے انیس سو اسی میں انہیں سیول ایوییشن ایتھارٹی کا چیئرمن بنا دیا گیا ان کا شمار بنگلہ دیش کے بہترین سیاستدانوں میں کیا جاتا تھا اور ایک لمبے عرصے تک یہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے چودہ جون دو ہزار بیس کو سیفالعظم اپنے خالقے حقیقی سے جا ملے کہا جاتا ہے کہ جب ان کی موت کی خبر فلسطین پہنچی تو وہاں ان کی موت کا بقاعدہ سوگ منایا گیا آج وہ وہ عرب ممالک جو عرب اسرائیل وار میں سیفالعظم کے گیت گاتے تھے وہ اسے بھلا چکے ہیں ان کی تاریخ میں شاید اب اس جامباز کا نام بھی نہ ہو لیکن پاکستانی تاریخ نے اپنے اس ہیرو کا نام سنہری حروف سے لکھ رکھا ہے فرنز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمرس بوکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ایسی اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ